ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمتوں نے ڈبل سنشری عبور کر لی بڑھتے ہوئی قیمتوں کے باعث عوام کو چینی بھی کڑوی لگنے لگی بیشتر شہروں میں چینی کی قیمت دو سو روپے سے بھی کراس کر گی ہے لاہور اور مظافر آباد میں کئی ماں سے یورٹیلٹی سٹورز سے چینی غائب بیشتر شہروں میں چینی دو سو سے دو سو پچاس روپے میں فروخت ہونے لگی چینی کی بے کاغو قیمتوں نے آسمان کا رکھ کر لیا مو میٹھا کرنے سے بھی محروم ہونے لگے موجودہ صورتحال میں چینی بھی عام آدمی کی پہن سے دور ہو گئی ایک ماہ کے دوران چینی کی قیمت میں اسی روپے فی کلو تک اضافہ ہو گیا مظافر آباد نے چینی کی قیمت دو سو پچاس روپے فی کلو کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جبکہ کوئٹا سمیت بیشتر شہروں میں چینی دو سو روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے جڑوان شہر راولپنڈی اور اسلامباد میں بھی قیمت دو سو روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے اس ساری صورتحال میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور ظل انتظامیاں منظر عام سے مکمل خائب ہیں کراچی میں چھ روپے فی کلو اضافہ کے بعد ہول سلوی چینی کی قیمت ایک سو پینسٹھ روپے جبکہ پرچون میں ایک سو پچاسی روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے کراچی میں ایک ماہ کے دوران چینی کی قیمت میں اکیس روپے اضافہ ہوا ہے ملتان میں بھی ایک ماہ کے دوران چینی کی قیمت میں اسی روپے تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہول سلو میں چینی ایک سو سارٹھ روپے جبکہ پرچون میں ایک سو اسی روپے فی کلو گرام میں فروخت ہو رہی ہے اوپر مارکیٹ میں قیمت مزید بڑھنے کا امکان ہے شیخ پورا میں بھی چینی مہوے پرواز قیمت میں بیس روپے فی کلو تک اضافہ دیکھنے میں آیا مارکیٹ میں چینی ایک سو سارٹھ روپے سے بڑھ کر ایک سو اسی روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی دستیاب نہ ہونے کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی سارفین کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہی جس کی وجہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث زخیرہ اندوسی کا انصر بھی ہو سکتا ہے ملک پر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نایاب ہو چکی پی ٹی ایم حکومت میں سستی چینی برامت کرنے کے بعد نگرہ حکومت نے برامدات پر پابندی لگا دی نگرہ حکومت نے چینی کے درامت کا فیصلہ کیا ہے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے ایک لاکھ میٹرک ٹن چینی کے خریداری کے لیے پرازیل کی حکومت کو خط لکھ دیا ہے